افتدا ہے رب دوجہاں کے باورکت نام سے جس کے کن سے نفذ دوجہاں رواں ہیں درود ہے محمد و علی محمد پر جو درتی پر رب العالمین کی حجت ہیں ناظرین ہمارے ساتھ سرمایہ ملد و رسائی عدب شائر اہلی بیت میدان صحافت کے نامور شخصیت مدرس جناب عارف حسین صاحب اور علی کامل صاحب یہاں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم لوگ بلدستان کے بہت ہی حسین اور خوبصورت سیاحت مقام شیور فورڈ میں موجود ہے اور ناظرین آپ پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں اس خوبصورت منظر کو چونکہ مغرب کا وقت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جوہنہ ذکر محمد و علی محمد ہو اور عارف صاحب صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آج نوروز بھی ہے اور تمام ناظرین کو ہم نوروز کی مبارک بادی بھی پیش کرتے ہیں اور اس دن کے حوالے سے کوئی اکلام ہمیں نکل کرتے ہیں بسم اللہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس نوروز کی مناسبت سے صرف ایک مطلع میں پیش کروں گا اپنی بری قوم کے نام بری پاکستانیوں کے نام بری ملت کے نام کہ نفرتیں سوتی رہیں اور محبت جاگے کیا بات ہے نفرتیں سوتی رہیں اور محبت جاگے میری خواہش ہے کہ نفرتیں سوتی رہیں اور محبت جاگے اب کے نوروز پہ اس قوم کی قسمت جاگے کیا بات ہے اب کے نوروز پہ اس قوم کی قسمت جاگے اور آپ نے مجھ حقیر کا حوالہ جب دیا تو رسائی عدب کی حوالے سے دیا مجھے اس چیز کا یقیناً اختخار حاصل ہے مجھے فقر حاصل ہے کہ میں ایک نوکر کے طور پہ پہچارا جاتا ہوں لیکن اس کے نوکر کے طور پہ پہچارا جاتا ہوں کہ جو شہنشاہ دو جہاں ہیں شہنشاہ ایک برس تو اس حوالے سے اسے شاید میں ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ ہر بھیکاری ہوا نہیں سکتا مقام خاجگی ہے ہر قسم ناکس کو تیرا غم عطا ہوتا ہے تو مصرحب کائنات کے یہ احسان ہے کہ خامس آل عبا غم نے غم دیا تو اسی تناظر میں کچھ مختلف سی ایک زمین پر کچھ اشار کہتے ہیں محضور خامس آل عبا مولا حسین علیہ السلام جو میرا عشق ہے کچھ اشار پیش حبت ہے کہ مطلع ارزائی ایک بار یا حسین کہا ہاتھ جوڑ کر ایک بار یا حسین کہا ہاتھ جوڑ کر ایک بار یا حسین کہا ہاتھ جوڑ کر کھر لے گیا یوں اپنی بقا ہاتھ جوڑ کر کیا ایک بار یا حسین کہا ہاتھ جوڑ کر کھر لے گیا یوں اپنی بقا ہاتھ جوڑ کر ترکاچو صاحب آپ صاحب میں معرفت ہیں وہ منظر یاد کیجئے گا جب ودا تھا شہزادی کونین سے کائنات کے امیر کے غیرکمند بیٹے کا کربلا کا وہ منظر کہ جب مولا حسین نے اپنی بہن پاروید آتا تو گوڑے کی رکاب ایک طرف تو شہزادی ہے کونین نے کھانی بھی تھی تو دوسری طرف جبریل میں آکر وہ رکاب کھانی اس منظر کو ذرا قرم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ جبریل مرتجس کی رکابوں پہ گر پڑا جبریل مرتجس کی رکابوں پہ گر پڑا جبریل مرتجس کی رکابوں پہ گر پڑا پائے حسین چھوتا رہا ہاتھ جھوڑ کر پائے حسین چھوڑا رہا ہاتھ جھوڑ کر اور جنے لگے چراب وہتر جو دشت میں جنے لگے چراب وہتر جو دشت میں آئی محافظت کو ہوا ہاتھ جھوڑ کر آئی محافظت کو ہوا ہاتھ جھوڑ کر پیالِ محمد کے چرابیں جو نہیں پچھتے بلکہ ان کی عفاظت کل ہوا کرتے ہیں جو ہی مریض نے دیا عابد کا واسطہ جو ہی مریض نے دیا عابد کا واسطہ لمحوں میں چل کے آئی شفا ہاتھ جوڑ کر لمحوں میں چل کے آئی شفا ہاتھ جوڑ کر اور یہ شیر دیکھی گا اس میں تنمی دیکھئے گا کہ آبِ حیات ڈھل گئی خاکِ حیات میں آبِ حیات ڈھل گئی خاکِ حیات میں ایک تصور ہے کہ آبِ حیات کیے دو کچھ بندے کی موت نہیں ہوگی جبکہ کربلا کے بعد جو خاک کی شفا میں مل گیا اس کی موتی ہوتی ہے ساہت کہ آج بھی کربلا زندہ ہے لہذا آبِ حیات ڈھل گئی خاکِ حیات میں اب کیا ہوتا ہے آتے ہیں خضر کر وہ بلا ہاتھ جوڑ کر آتے ہیں خضر جن کی نسبت تھی آبِ حیات آبِ حیات میں حیات کمانے خضر آبِ حیات ڈھل گئی خاکِ حیات میں آتے ہیں خضر کر وہ بلا ہاتھ جوڑ کر اللہ شیر دیکھئے کہ دشمن یہ ہاتھ توڑنے سر جوڑتے رہے دشمن یہ ہاتھ توڑنے سر جوڑتے رہے غازی نے رکھا پھر بھی میرا ہاتھ جوڑ کر اور مقتہ حرزے کے سب کچھ ہے نظر مولا بنا میں حسین ہے نوحا صاحب جتنا لکھا ہاتھ جوڑ کر اور اس ایک شیر کی میں اجازت چاہوں گا یہ ایک ہی شیر ہے بورا کلام نہیں تنامتا کہ خیغم حسین کا میری خوشی حسین کی ہے میں جی رہا ہوں مجھر زندگی سبحانہ مجھے